بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالیکم نمشکال سسے اکال and good evening this is Kaisal Bari from Abari Law Associates آج کی جو latest update ہیں جی students کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں اور ذہن میں رکھئے گا it's not a legal advice legal advice کے لیے is always advisable کہ آپ اپنی consultation book کر کے آپ ہم سے legal advice جو ہے وہ لے سکتے ہیں چاہے آپ phone consultation لیں یا چاہے آپ office آ کے advice لے سکتے ہیں 60 days کا جو concept ہے وہ بہت سے لوگوں کے mind میں ہوتا ہے کہ آپ اگر UK میں spouse visa پہ آئے اور آپ کی missis نے یا آپ کے husband نے آپ کا visa جو ہے وہ curtailment کے لیے home office سے رابطہ کیا اور home office جو ہے وہ on the basis آپ sponsor جو ہے وہ آپ کا visa جو ہے وہ cancel کرتا ہے اور آپ کو 60 days کا notice دیتا ہے so spouse کے visa میں so far اس طرح کی کوئی changes نہیں ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ as a husband ہیں spouse ہیں partner ہیں اور آپ کا marriage جو ہے وہ breakdown ہو گیا اب آپ کی شادی جو ہے وہ آگے نہیں چل پا رہی اور پھر اس میں option یہ ہوتا ہے کہ جو party ہے جو sponsor ہے وہ home office سے رابطہ کرتا ہے کہ جو ہے کہ we are no longer in a relationship اب ہمارا relationship جو ہے وہ مک گیا ہے ختم ہو گیا ہے اس ہی ہونہ کو نال کٹھے ہیں نہیں ٹلنا so اس میں home office جو ہے وہ آپ کو 60 days کا notice دے کے آپ کا visa جو ہے وہ curtail کر دیتا ہے وہ آپ کو 60 days کا notice دیتے ہیں وہ اس میں آپ کو کہتے ہیں کہ جی کہ it's entirely up to you کہ you have to leave this country within 60 working days یا آپ اپنا 60 days کے اندر جو ہے اپنا visa جو ہے جو ہے جو آپ کا current leave to remain ہے اس کو آپ کسی اور visa میں جو آپ کو allow ہے آپ اس دوسری کسی اور category میں جو ہے وہ change کروا سکتے ہیں switch کر سکتے ہیں so یہ تو آ گیا spouse visa کی حد تک ہے اس میں ابھی تک جو ہے کوئی negative impact نہیں آیا لیکن جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے جی especially students کے حوالے سے بہت سے جو students ہیں جب وہ university میں نہیں جاتے ہیں جب وہ university کی اپنی attendance کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں جب student جو ہے وہ university کی fees نہیں دے پاتے ہیں اور یہاں اپنی assignments fail کر جاتے ہیں تو university آپ سے رابطہ کر دی ہے آپ سے contact کر دی ہے اور پھر آپ کو کہتی ہے let's say ہم پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کی attendance shortage کے حوالے سے کہ اگر آپ کی attendance short ہے تو اس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی attendance کو مکمل کیجئے لیکن اس میں اتنا serious جو ہے وہ action نہیں لیتے ہیں so action کہاں پہ لیتے ہیں جہاں پہ وہ آپ سے آپ کی fees demand کرتے ہیں کہ جی آپ نے جب visa لیا جب آپ کو ہم نے visa grant کیا تو اس کے بعد آپ نے جتنی بھی fees تھی four thousand تھا five thousand تھا whatever وہ آپ نے pay کر دیا اب آپ آپ نے ہماری remaining fees جو ہے بقیہ fees جو ہے وہ آپ pay کیجئے ہون تسی کہن دیو ساڑھے کو تھے پیسے مک گیا لیکن وہ کہتے ہیں جی جب آپ UK میں آئے تھے student visa لینے کے لیے جب آپ نے application دی تھی وہ تو تسی بڑا کہا جی کہ ساڑھے کو لائٹھائی دن دی statement بھی ہے یہ 28 days کی statement دے دی بڑی آما پڑھیں گے UK میں پڑھیں گے لکھیں گے بنیں گے نواب لیکن ابھی جو ہے اب آپ اچانک جو ہے وہ ہماری feesیں جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں سو اس میں جو ہے وہ جو university والے ہیں وہ بڑا اب seriously اس چیز کو اب اس پہ اثر جس کو کہیں گئے ہیں seriously جو ہے وہ action اب لے رہے ہیں یہ اب action کب سے لے رہے ہیں یہ اب recent situation سے جو ہے وہ اب action انہوں نے start کر دی ہے اب پہلا کام وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو notice جاری کرتے ہیں یا آپ سے contact کرتے ہیں آپ کو email کرتے ہیں message کرتے ہیں call کرتے ہیں whatever جو بھی وہ کرتے ہیں یا آپ کو بلواتے ہیں پھر وہ آپ کو کہتے ہیں آپ اتنے دن کے اندر اندر ہماری fees آپ pay کر دیجئے otherwise جو ہے ہم home office کو inform کر دیں گے curtailment for your visa جو ہے آپ کے visa cancellation کے لیے یا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا sponsorship جو ہے وہ ہٹا لیں گے آپ سے چونکہ آپ کو visa as a student ملا ہوتا ہے on the basis آپ university کے sponsorship کی بیس کے اوپر وہ جو آپ کو انہوں نے c.a.s دیا ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر انہوں نے آپ کو visa issue کیا ہوتا ہے اب آپ نے ان کو اس اتنے time میں جو ہے ان کے charges جو ہیں ان کی fees جو ہے وہ نہیں دی تو کیا وہ action دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب وہ 15 دسمبر سے جو ہے اب اس چیزوں کو اس طرح کی چیزوں کو seriously لے رہے ہیں اور سب سے پہلے جب آپ کو inform کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک email send کرتے ہیں یا وہ آپ کو face to face آپ کو inform کر دیا یا through email کر دیا اس میں یا کا word ہے دونوں طرح سے یہ نہیں کہ آپ کہیں جی کہ مجھے email نہیں آئی تو میں بچا ہوا نہیں جب انہوں نے آپ کو inform کر دیا تو bear in your mind کہ انہوں نے اپنے توپہ رخ جڑھنے اتوار کر لینا سو اب بچنا آپ نے ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ جب انہوں نے آپ کو inform کر دیا یا email کر ان کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے ان کے home office کے اوپر یہ کوئی law نہیں ہے کہ جی وہ آپ کو must 60 days کا notice دیں کہ ہم نے آپ کو 2 مہینے کا extra time دے بہت بہت زیادہ abuse system کو کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اب وہ seriously اس طرح کی چیزوں کو لے رہے ہیں اب home office جو ہے وہ جس دن آپ کو letter بھیجے گا یہ میں آپ کو practical بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی news نہیں دے رہا نہ میں آپ کو media کی news سنا میڈیا کی بات بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو physical بتا رہا رہا جس میں ہمارے clients کو یہاں جو بہت سے لوگوں کو جو letter آئے ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے فیزیکل خود اپنی ان دو گناہ گار آنکھوں سے جو اس کو پڑھا ہے ویسے وکیل ادھر پیچھے سے دو اوپر سے دو چار پیچھ ہے تو چاروں طرف سے وکیل دیکھ ہے سو میں نے اپنی یہ آٹھ دس آنکھوں سے جو ہے وہ لیٹرز پڑھ لی ہیں جی اس لیے میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ اگر یونیورسٹی آپ سے رابطہ کرتی ہے سو اس کو آپ مزاق مت لیجی آپ کہیں کہ یونیورسٹی نے کہا جی ہوں تیرا سی ویزا کینسل کر دیں گے یا ہم سپانسر شیپ اٹھا لیں گے تو ایسے نہیں ہوگا وہ مزاق جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ ہو جائے گا وہ ہی ڈالے گا جب لیٹر ڈالے گا ایمیل کے تھو ڈالے گا نمبر ایک تو اور اس کے بعد وہ کہیں گے اس سٹارٹ اس ایمیجیئٹ ایفیکٹ کے طور پر جو ہے اس کا لاغو آپ کے اوپر قانون ہوگا اس میں یہ آتا ہے کہ پرمیشن ایز سٹوڈنٹ جو ایمیجیئٹ ایفیکٹ کا مطلب ہے فور جڈانا جی ڈالے ابھی سے ابھی سے ایمیجیئٹ ایفیکٹ اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے ٹائم کہ آپ اس میں کہیں مجھے دو دن مل جائیں گی یہ بلکل ایسا نہیں ایمیجیئٹ ایفیکٹ مین ایمیجیئٹ ایمیجیئٹ بیسیز کے اوپر وہ شیئر کوڈ ہو سکتا ہے وہ آن لائن شیئر کوڈ کو چیک کریں تو وہ چلتا رہے لیکن ایمیجیئٹ ایفیکٹ کے طور پر ایمیجیئٹ ایفیکٹ کو بھی ہٹا سکتے ہیں لیکن دونوں کنڈیشنز میں یہ ہے جو آپ کا پرمیشن جو ہوتا ہے جو آپ کو 20 گھنٹ کام کی اجازت ملی ہوئی ہے وہ ایمیجیئٹ ایفیکٹ کے طور پر ختم ہو جاتی ہے اور آپ کسی جگہ پر کام کرتے پکڑے جائیں گے اگر کسی نے کام پر رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی جرمانہ ہوگا اور اگر آپ کسی ہوتی وہ ایک الیدہ ڈی بیٹ ہے کیا اس طرح کی چیلنج میں اس طرح کے فیصلے میں یا اس طرح کے کیس میں جب ہوم آف اس آپ کو یہ بھیج دیتا ہے تو کیا اس کا کوئی اپیل ملتا ہے absolutely not جو وہ عمران خان صاحب نہیں کہتے تھے absolutely not تو اس کے ایڈمن ریویو کا رائٹ ہوتا ہے نہ ہی آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی اپیل ہے نہ ہی کسی طرح کا کوئی ریویو کا رائٹ ہے ہاں البتہ اگر آپ ہائی کوٹ میں چیلنج کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن وہ اس پہ بیرسٹر انگیج ہوگا اس میں کافی پیسے آپ کے لگیں گے اور ultimate جو ریزلٹ ہے وہ صفر ہے اور کیا اس طرح کی سیٹویشن کے بعد آپ کسی اور طرح کی جو اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں کون سی اپلیکیشن فائل کریں گے چونکہ انہوں نے امیجیٹ ایفیکٹ کے طور پہ سارا کچھ کر دیا اور اس میں آپ کے تمام جو بند ہو جاتی ہیں پھر لاست کی ایک لائن آجاتی ہے جی امیگریشن بیل چونکہ امیجیٹ ایفیکٹ کے طور پہ آپ کا ویزا انہوں نے کینسل کر دیا آپ کو نو رائٹ آف اپیل نو ایڈمن ریویو اور اس کے بعد آپ کو خود سے اپنی سواب دیر کے طور پہ ایفیکٹ یوز کرتے ہوئے بیل خود سے گرانٹ کر دیتی ہے بیل مین کے زمانت پہ چھوڑا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ایمیجیٹ جو ایف کنٹری جو ہے اور اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ اس طرح کے جو لیٹرز ہیں وہ موسٹ لوگوں کو جو ہے اب ویکنڈ کے اوپر جو ہے وہ لگتا ہے آیا کریں گے چونکہ فرائیڈے والے دن جو ہے ایک تو ٹائم کم ہوتا ہے اور سیکنڈ یہ ہے سیٹرڈی اور سنڈے کو آفیسیز جو ہیں ہوم آفیس کے وہ بند ہوتے ہیں کلوز ہوتے ہیں آپ کے پاس آپشن بھی نہیں بچتا کہ آپ اسائلم کر کے اپنی 3C leave کو کنٹینیو کر سکیں ویکنڈ آگیا اور آپ 3C leave ختم ہوگی کام کی آئے ہوئے ہیں تو اپنی ایڈیوکیشن کو کمپلیٹ کیجئے اپنی مکمل کیجئے فیس نہیں ہے تو ان سے بارگیننگ کیجئے کوئی آپشن کیجئے لیکن اس طریقے سے اپنی lives کے ساتھ مت کھیلی ہے ورنہ وہ چیزیں نکلیں گی وہ آپ ہی کو فیس کرنی پڑیں گی چیپٹر جو ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اس میں آپ سے کہوں گا کہ اسی سے لیٹی اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ بلکل یہاں پہ پہ پوچھ سکتے ہیں اور میں وہاں پہ صرف information دوں گا اور میرا door میرا